اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تب وفولی آپ کی تیاری بہت اچھی جاری ہوگی لوجک کویسٹن یا لوجک ایم سی کیوز کس طرح کے ہو سکتے ہیں آپ کے ریٹن ٹیسٹ میں پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹریفک اسیسٹن کے ریٹن ٹیسٹ میں لوجک کویسٹن جو انہوں نے سلیورس میں بتائے ہیں کس طرح کے ہو سکتے ہیں اسی کی گائیڈ لینڈ کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں نے کوئی ویلوگنگ سٹارٹ کر دی ایسا بالکل نہیں ہے میں گھر سے باہر تھا لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا بھی بہت ضروری تھا تو جو مجھے کونٹینٹ ملا میں نے اسی پہ ہی ویڈیو بنائی اور اس پہ اپنی آڈیو ریکارڈ کی اچھا چلتے ہیں جی آپ کو میں آپ کو اگزیمپل کے ثروع سمجھاؤں گا کہ ریزننگ کویسٹن کس طرح کے ہو سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے لیے یہ کچھ اگزیمپل ہیں اگزیمپل کے ثروع میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لوجک کویسٹن کس طرح کے آ سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ میں لوجک کویسٹن میں پہلے ہم دیکھتے ہیں نمبر سیریز کو نمبر سیریز کیا ہے آپ نے کویسٹن کو دیکھ کہ کنفیوز نہیں ہونا سوال پورا پڑھنا ہے اس کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اب یہ سوال ہے look at this series کیا ہے جی 12, 11, 13, 12, 14, 13 what number should come next وہ کہتا ہے جی اب بتائیں اس کے آگے کیا آئے گا اب ہم نے پیچھے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا ٹرک لگائی ہے کس میتھر سے یہ نمبر لگائے ہیں تاکہ پھر ہمیں آنسر ڈونڈنے میں آسانی ہو اب دیکھیں 12, 11 یعنی کہ 12 اس ایک نمبر کم 11 پھر اس کو چھوڑ دیں آگے دیکھیں 13 پھر اس ایک نمبر کم 12 اچھا پھر 14 پھر ایک نمبر کم 13 ٹھیک ہے اب اس کو اور آز دیکھیں تو 12, 11 کو چھوڑ دیں ابھی 12, 13, 14 تو کیا آتا ہے جی 15 ٹھیک ہے اس طرح سے اس لئے ہم آنسر تک پہنچ سکتے ہیں یعنی کہ اب دیکھیں 12 سے ایک نمبر کم 11 پھر 13 سے ایک نمبر کم 12 اور 14 سے ایک نمبر کم 13 اب ظاہری سی بات ہے 14 کے بعد کیا آتا ہے 15 ٹھیک ہے اس طرح 15 سے ایک نمبر کم 14 آتا اگر یہ سیریز چلتی تو لیکن صرف ہم نے آنسر اس کا بتانا ہے تو اس کا آنسر آئے گا 15 بہت سیمپل اگزیمپل اپنا لوجک ریزننگ کے سوالات کی اس طرح سے دو سے تین اگزیمپل میں آپ کو بتاؤں گا نمبر سیریز کے بارے میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ریٹن ڈیسٹ میں کوئی ٹینشن نہ ہو نیکس جی ہمارے پاس کوئیسٹن ہے کہتا ہے لوک ایڈا سیریز چھتیس چونتیس تیس اٹھائیس چوبیس اب بتائیں کہ نیکسٹ کیا ہوگا اب دیکھیں چھتیس چھتیس میں سے دو کم کیے تو کیا آئے گا چونتیس چونتیس میں سے پھر چار کم کیے تو تیس پھر تیس میں سے دو کم کیے تو اٹھائیس اٹھائیس میں سے پھر چار کم کیے تو چوبیس یعنی کہ پہلے وہ دو کم کر رہا ہے پھر اگلے نمبر میں وہ چار کم کر رہا ہے پھر دو پھر چار اس طرح سے اگر ہم دیکھیں اٹھائیس اینڈ میں اٹھائیس میں سے چار گئے تو چوبیس اور اب چوبیس میں سے کتنے جائیں گے اب دو کی بار یہ دو کم کریں گے یعنی کہ چوبیس میں سے دو جائیں گے تو پھر بائیس بچے گا تو اس کا آنسر ہوگا رائیٹ جو ہے وہ بائیس ٹھیک ہے سمپلس ہے کہ پہلے وہ دو نمبروں میں سے چار مائنس کر رہا ہے یعنی کہ چھتیس میں سے اب پہلے وہ دو کر رہا ہے پھر چار کر رہا ہے چھتیس میں سے دو گئے چونتیس چونتیس میں سے چار گئے تیس تیس میں سے دو گئے اٹھائیس اٹھائیس میں سے چار گئے چوبیس چوبیس میں سے پھر اب دو جائیں گے دو کی باری ہے چوبیس میں سے دو جائیں گے تو پھر بائیس بچے گا تو بائیس اس کا ہرائٹ اپشن ہے یہ سیکنڈ اگزیمپل تھی اس کے علاوہ ہم اگلی اگزیمپل دیکھتے ہیں اب کیا ہے جی اسی دس ستر پندرہ ساٹھ اب آگے کیا ہے گا اب دیکھیں اسی اس کے بعد اس نے کیا ہے دس ستر یعنی کہ ایک دفعہ وہ کتنے بڑھا رہا ہے دس بڑھا رہا ہے پھر جو ہے نا یعنی کہ اسی اور دس یہ ہمارے پاس دو نمبر ہیں اب اسی سے ہم نے آگے دیکھنا ہے اسے کیا مطلب آگے میتھڈ بنتا ہے اسی دس پھر ستر پندرہ یعنی کہ اسی میں سے وہ اس نے دس مانس کیے تو ستر اور دس میں سے پانچ ہمار کیے تو پندرہ ٹھیک ہے اسی دس سے اس نے کیا بنایا ستر اور پندرہ ٹھیک ہے اب ہم نے اسے آگے بنانا ہے یعنی کہ ستر میں سے اب ہم دس کم کریں گے تو ساٹھ آئے گا اور پندرہ میں سے کم ہم کیا کریں گے دس پندرہ پندرہ کے بعد پھر کیا آئے گا بیس آئے گا تو اس کا رائٹ اپشن ہوگا بیس اب اس طرح کے بھی آپ کے انگلیش میں آ سکتے ہیں سوالات کہ آپ بتائیں کہ آپس میں کیا ریلیشن ہے ریزنی کوئسٹن میں اب دیکھیں ملٹ لیکویڈ ملٹ اس ٹو لیکویڈ ایز فریز اس ٹو یعنی کہ آپ فریز کیا گیا وہ کہتے ہیں کیا آئے گا اس نے ملٹ کیا گیا لیکویڈ لگایا ہے اور فریز کیا گیا وہ پوچھتا ہے کیا ہوگا اب ملٹ کیا ہوتا ہے پگلنا یعنی کہ لیکویڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ لیکویڈ پگھل رہا ہے لیکویڈ آپ کو پتا ہے جو چیز بہہ جاتی ہے بہہ جانے والا چیزوں کو لیکویڈ کہتے ہیں تو لیکویڈ جو ملٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ لیکویڈ ہے اب فریز کیا ہوتا ہے جو چیز جمی ہوئی ہو ٹھیک ہے پھر ہم نے آپشن دیکھنے اب جو جمی ہوئی ہوگی تو اس سے ہمیں کیا آنسر رائٹ ملتا ہے سولیڈ اس کا رائٹ آپشن ہوگا سولیڈ جو فریز ہوئی چیز ہوگی وہ سولیڈ ہوگی ہوفولی آپ کو ایک جنرل سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ریٹن ٹیسٹ پنجاب پولیس کونسٹیبل اور ٹرافک اسیسٹن میں کس طرح کے لوجک ویسٹن آ سکتے ہیں اگر آپ اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو گوگل میں لکھیں لوجک ویسٹن وہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہاں سے آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں موسیقی